حضرات علماء اکرام حضرات علماء اکرام حضرگان محترم میرا دران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برہ سبیل ایشیا بلکہ عالم اسلام کے عظیم خطیب اور آزادی کے آن امیر شریعت سیدتہ اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علی کی سہب زادوں میں آخری نشانی اللہ ورحمت اللہ سیدتہ محمد شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علی کے نماز جنازہ کی اردائیگی کے لیے ہم سب لوگ جمع ہیں جس کی عطا تھی اس کی پاس چلے گئے اللہ کی عطا تھی اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے اگر شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علی کی پوری جنگگی اسی راستے پر رہی اسی نشان پر رہی جو اگر شاہدی رحمت اللہ علی اور اکابر میں مقایین کی آج کے اس نماز جنازہ میں مجھے آر آپ کو یہ احرک کرنا ہے کہ ہم انشاءاللہ برہ سبیل نے آزادی کے لیے دو نے جتجورت کی اور سفر کا آغاز کیا آج میں ہم نے اپنے اس وطن علیہ السلامی موریہ تاکستان کو عالمی قربتوں سے اور عالمی طاقتوں کی نداخلت سے آزاد کرنا ہے جت میں نموطت کے عقیدے کا تحفظ کرنا ہے ناموز سعاقہ اور اہل بیت کی جددوہت کرنی ہے رحمت اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموز کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو فقف کرنا ہے حضرت معاملہ سیدہ محمد شاہ صاحب بخالی احمد اللہ علیہ کی پوری زندگی اسی سے عبادت ہے حق ہو تھے بیرمانی کے باب تھے اور انہوں نے کبھی بھی حق کے بیاء سے کسی عباو کو برداشت نہیں کیا اور کسی کی اوپر سمجھوتا نہیں کیا ان کا پیغام یہی ہے کہ ہم بھی اسلام کے سمائی بنیں جو گنار بنیں مرافض و مدارس کے پہرے دار بنیں اور دین اسلام کی حفاظت و اشعاد کے لیے اسی قسم کے قبول کو قبول نہ کریں اللہ تعالی ہم سب کو ازشادی کے نفس قدم پر چلنے والا بنائے اور ان کے سفر آخرت کو سفر دنت بنائے وقت جو کہ ہو چکا ہے احران کے مطابق اس لئے منتدلین سے بری درخواہت ہوگی کہ اب نماد دنارہ کے لیے سفر دوسری ہے